سٹریٹ لائن میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم کوٹا میں ہیں اور آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں اسسٹیٹ پی ایف کمیشنر پرشتو مینا جی سے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کوٹا میں شروع ہوئے ہیں اور کیا کچھ نیا ہے سر سب سے پہلے سواگت ہے آپ کا سٹریٹ لائن میں دھنیواد سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں جگہ جگہ جو ہے چلتے آ رہے ہیں گورنمنٹس کا لیکن کوٹا کے اگر آپ خاص طور پر بات کریں کیا کچھ پروجیکٹس ابھی شروع ہیں اور کیا کچھ نیا اب شروع ہونے والا یہاں دیکھو کوٹا جو ہے ابھی میرے کا یہ پانچ سب مینے ہوئے ہیں اس سے پہلے میں کوٹا میں دو جار چیار میں میں نے اپنے آئیٹی تیری کوٹا سے کی تھی اور دو جار چیار سے پانچ تو اگر میں اس ٹیم سے ابھی تک کی بات کروں تو بہت کچھ بدلاؤ کوٹا میں آیا ہے خاص کر جو ہے ابھی ریسینٹلی جو ڈیولیپنٹس ہوئے وہ ایک دکھ رہے ہیں روڈ وغیرہ چوڑے کیے جا رہے ہیں ڈیولیپنٹ پروجیکٹس آ رہے ہیں پارکس آ گئے الگ الگ طریقے کے تو پبلک کو جو امنیٹیز انفیسٹیسٹر ہے وہ بہت بے ڈیولیپنٹس ہے سمارٹ سیٹی کوٹا بن گئے اس کے ویجے سے فنڈ بھی اچھا ہے تو اسے پبلک کو جو ایک اچھی فیسلیٹیز دی جا رہی ہے اس کے لئے آپ کے ڈپارٹمنٹ کو لے کے ہم بات کریں تو کیا کچھ نئی سکیمز دپارٹمنٹ کی ہیں اور کس طرح وہ سکیمز جو ہیں لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں جو ہمارا جو پی ایف دپارٹمنٹ ہے وہ تین سکیمز کو ایکسیٹ کرتا ہے سینٹر گورنمنٹ کی لیبر منسٹری میں آتا ہے ایک ہماری ایپی ایسکیم ہوتا ہے پروجینٹ فنڈ ہوتا ہے اور ایک جو ہماری انسورنس سکیم ہوتی ہے ایڈی ایلائی ایک ہوتی ہے ہماری پینسن سکیم ایپی ایس ایمپلوئی پینسن سکیم تو جو فنڈ ہوتا ہے وہ ایک سوشل سیکیورٹی فنڈ ہے جو آپ کو ایمرجنسی نیڈز ہوتی ہے سوشل سیکیورٹی لائے گا آپ کے بچوں کے ہائر ایجوکیشن کی ضرورت ہے آپ کو سادی کی ضرورت ہے یا ایلنیس سکھنیس آگے بیمار ہوگئے تب تو آپ فنڈ ویڈرو کر سکتے ہو ایج پر جو پریسکریب رولز ہمارے پینسن ہوتا ہے اس میں آج کی ڈیٹ میں ایک ہزار روپے منیمم پینسن ہے تو آپ دس سال کی ایلیجیبل سروس کے بعد پینسن کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہو کونٹریبیشن آپ کتنا کرتے ہو پینسن میں اس ساب سے آپ کی پینسن ڈیسائیڈ ہوتی ہے ویسے ایڈی ایلائی ہے جو ایمپلوئی دیپویٹ لنک انچورنس سکیم اس میں سات لاکھ کا بھی میکزیوم بیم آپ کو ملتا ہے ڈیپرنٹ سپون جو ہے ڈے تین سروس آپ کی ہوئی ہے اور منیوم ڈھائی لاکھ کا آج کی ڈیٹ میں اماؤنٹ ہے بیمار کا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یو آؤں کے لیے خاص طور پر اس پر کیا کچھ ہے یو آؤں کے لیے جو ہے ابھی چونکہ جوب کی سوٹیج ہے اور سوشل سیکیورٹی یو آؤں لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی چاہتے ہیں لائف میں سیکیورٹی چاہتے ہیں سوشل سیکیورٹی چاہتے ہیں تو جو ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہے وہ خود ہی سوشل سیکیورٹی دینے کا کام کرتا ہے تو جیسے اگر آپ ان اوگنائز سیکٹر میں کام کرو گے آپ نے کتنا بھی کام کرو گے وہاں پہ آپ کی پینسن فکس نہیں ہے کیا آپ کو پینسن ملے گی نہیں ملے گی یا بزنس کر رہے ہو آپ کا چلے گا نہیں چلے گا اگر جو اوگنائزشن ہمارے انڈر میں آتے ہیں 20 سے زیادہ انپلوز ہوتے ہیں اگر وہاں پہ آپ کام کرتے ہو تو آپ کو سینس اوپ سوشل سیکیورٹی فیل ہوگا سر اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا جس طرح جتنے بھی گورنٹ سیکٹر پہلے تھے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں جو ہے کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں کوٹا کی اگر ہم خاص طور پر بات کریں پورے راجستان کی ہم بات کریں تو یہاں پر ریلوے کا جو ہے کافی زیادہ ہے اور بچی اگر ہم خاص طور پر بات کریں تو ریلوے کی پرویشن جو ہے کافی زیادہ کرتے ہیں لیکن اب وہ سیکٹر بھی جو ہے پرائیوٹ میں کنورٹ ہو رہے ہیں تو یو آ جو ہے کافی نراش حصے تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھو انڈیا کا جو ایکونومک سسٹم ہے جو سوسیل سسٹم ہے وہ سوسیلیٹک سسٹم ہے سوسیلیسٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ the resources and their distribution are being controlled by the government جو ہمارے سانساد ہوتے ہیں اور ان کا distribution کے سکنے وہ government control کرتی ہے ابھی جو ہے ہم سوسیلیزم سے capitalism کی طرف بڑھ رہے ہیں capitalism مطلب privatization form of privatization کہ more or less جو ہے private sectors میں participate کرتے ہیں تو جیسے ریلوے کا privatization کی طرف ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں باقی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس کے دونوں پہلو ہے ایک طرح سے فائدہ بھی ہے یو آؤں کو فائدہ اندہ سنس کی جب government job کم ہو جائے گی وہ private job کی طرف اپنا attention کریں گے business شروع کریں گے startups کریں گے تو وہ خود job دینے والے بن جائیں گے اگر آپ government سرمینوں آتے ہو تو آپ کی ایک job ہوتی ہے آپ retire ہو جاؤ گے آپ کا بچہ دوبارہ سے تیاری کرے گا guarantee وہ exam qualify کر پائے گا job ملے گی نہیں ملے گی لیکن اگر آپ business کرتے ہو تو آپ جو بڑا business بناؤ گا اس سے آپ کم سے کم 100 لوگ کو روزگا دے سکتے ہو آپ کا بچہ اس کو وہاں سے شروع کرے گا جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے تو یہ ایک positive دوسری بات یہ positive aspect کیونکہ میں بہت positive person تو starting positive چیزے کرتا ہوں اس کا negative aspect یہ ہے کہ لوگوں میں sense of security ختم ہوتا جا رہا ہے private ایسن ہو جائے گا تو آج جو آپ کی minimum جو جیسے آپ کو ڈی ای نیس allowance ملتا ہے گورنمنٹ جو کے اپنے benefits ہوتے ہیں like death ہوگی تو اس میں کسی کو job مل جاتی ہے یا کچھ اور ہوگے تو آپ ملتا ہے مہنگ ملتا ہے تو وہ چیزے ختم ہو جائے تو security aspect وہ دھر دھر کم ہو جائے گا روزگار کم ہوتا جا رہا جن سنگ بڑھتی جا رہی ہے تو طریقہ یہ ہونا چاہی کہ جیتے جن سنگ بڑھتی اس کے ساب سے گورنمنٹ کا ایک attempt ہونا چاہی کہ روزگار کرے لیکن جیسے ہم private کرتے اس کی ویش سے جو ہمارے گورنمنٹ job سے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور اس ہی رجلٹ ہے کہ لوگ frustrated feel کرتے ہیں اور ایک دیسہ مل نہیں پاتی تو اس کے side ایفیٹس ہوتے ہیں کہ social crimes ہوتے ہیں frustration ہوتا ہے اس کی ویش سے لوگ جو ہے جو جو نہیں ملتی بیروزگار ہوتی اتنا خرچہ بھو جاتا ہے تو ultimate جو ہے مطلب highest level of frustration تو وہ tendency بڑھتی کچھ کہنا چاہو گے دیکھو negative میں نے اس لئے بولا ہے کہ اس کو میں mathemetics میں سمجھاتا ہوں مان لو 100 فوکس کیا ہے اور یو ہوں کو تو یو ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو آپ میں طاقت ہے energy ہے آپ جو طاقت دو سمجھ دو سمجھ کو تو اس حساب سے آپ struggle کر رہے سنگر کبھی بیکار نہیں جاتا ہے یہ ایک phase ہے ہمارا ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ سنگر تو life long یہ رہے گ گورنمنٹ بھی change ہوتی ہے گورنمنٹ کی policies بھی change ہوتی ہے تو آنے والے ٹائم میں آپ کی سماج کی ضرورت ہے society need public current اس کو دیکھ گورنمنٹ change بھی کر لیتی ہے کوئی بھی reason ایک جائے گا یہاں سے جو یو آ اب بھی سرپ security ڈونٹ رہے ہیں اور گورنمنٹ job کے پیچھے ہی پڑے دیکھو میرا سب سے پہلا message یہ کہ آپ جو طاقت ہے اس کو آپ best use کرو آپ جو talent دماغ ہے اس کا best use کرو گورنمنٹ job کے لیے تیار کرنا بہت اچھی بات ہے جو ہے آپ جو ہے ایک طرح سے آپ دیش سوا بھی دیش کے لیے سرویس دے رہے آپ decision making power بھی ہوتی بھی بہت سارے ٹھیک ہے وہ چیزیں ہوتی ہے لیکن یہ ہے آپ رسک لے سکتے ہو رسک لینے کا مطلب ہے کہ آپ جو invention ہے وہ کر سکتے ہو انویٹیو آئیڈیاز لا سکتے ہو اب کتے سارے جب سے یہ بہت سارے لوگ نے بزنس شروع کیا اپنا چھوٹے بزنس شروع اگر آپ ڈاٹا دیکھو گئے تو پسلے پانچ سال میں انڈیا مین سٹارٹ اپس کا نمبر بڑھ گیا ہے مجھے لگ رہا کہ جو گورنمنٹ جو کم ہو گئی ہے وہ ایک پریسر ڈال رہا ہو گئے جو نی 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 سی 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 دا کی مجبوری ہو گئی کہ گورنمنٹ جو کم مل رہی ہے تو میرا سندیس یہ ہے کہ گورنمنٹ جو میں سیکیورٹی آپ کو ٹرائی کرنا چیئے جانا چیئے کلاس بن officer کے لیے اٹیمٹ کرنا چیئے لیکن آپ ایک backup ساتھ میں رکھ چلو اگر آپ کی جو گورنمنٹ جو نہیں کر لیا ہوتا لیکن آد اس کی بی بزنس شروع کر لیا جو کروڑوں کا سندیس تو آپ کو میرا سندیس اپنی سوچ کو پوزیٹی ہو کیسے بھی چیئے چینج نہیں کر سکتے ہو جیسے آپ نے کہا راجستان کی بات کریں یا کوٹا کی بات کریں یہاں پر جب تک job نہ سکیورٹی نہ ہو تب تک شادی بھی کرنا چاہے تو بھی ان کی شادی نہیں ہوتی کیونکہ جب تک آگے والے سکیورٹی مانگ اس سب کو لے کے آپ کیا کیا دیکھو لائف میں ایک چیز یاد رکھو جو آپ چاہتے ہو وہ کبھی آپ کو ملتا نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ ملے گا انڈیا میں 8-10 لاگ لوگ آئی ست تیاری ست تیاری ست تیاری لڑکا 24 25 لگ تیار اس کو وہ جو نہیں مل رہی ہے تب کیا کرے گا اگر وہ گورنمنٹ جو کے لیے ہی پیدا آگوست کو لگ گورنمنٹ جگل آلاؤ کچھ بھی سادی بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر اس بات سے تیار ہے میں 10 12 مہنت کی ہے تو مہنت ہی ہوں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کچھ سکل بھی ڈیولومنٹ ہو گئی پڑھ ساری چیزیں میکنگ آگئی ہوگی پریسر کو سیخ گیا ہوگی سمجھ سکتے 10 سال تیاری کرتا ہے سماج کا تو بات میں جو بھی ملتا ہے بزنس کرتا یا پریویٹ جو کرتا دو اپس سن اس میں جمعو کشمیر سے ہوں اور جمعو کشمیر کے کافی سارے لوگ جو ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا کچھ جو ہے بدلاؤ یہاں پر خاص طور پر کوٹا میں ہوگا جمعو کشمیر لوگ یہاں آئیں گے جو جمعو جو ہماری express trends ہوتی ان کی سن بڑھ جا رہی ہے جی کوٹا پہلے سے تھائی نو ڈاؤٹ وہ چیز ہے اور دوسری بات یہ کہ environment friendly development ہو رہا ہے کورٹا میں کنز سٹیٹ جو پہلے تھا جب میں نے بطایا 2014 کی اس ٹائم پہ آئے ہوتے چھوٹے گھلیاں کنز سٹیٹ آب آپ کو چھوڑے روڈ دکھیں گے آب جیسے ایرودرم سرکیل یا نایہ پورا کبھی آپ جا کے دیکھو یا ادھر اپنی کوٹ کرنا ایک totally الگ clean and environment friendly image آپ کو دکھے گی جمعو کسیر وار اسے کہنا چاہتا ہوں کہ کوٹا ایک tourism hub آپ آئیے کوٹا کو لوگ سیکس نگری کی نام سے جانتے ہیں جو سٹیٹی کی نام سے اس کے علاوہ کوٹا ہم بہت کچھ ہے وائی لائف سینچوری جیولوجی پارک نیچول پارک بہت سار چیزیں آپ آئیے کوٹا میں آپ کو ٹوٹلی کلین اور انواریمنٹ فیڈلی کوٹا سمارٹ سیٹی فیل ہوئے گی آپ دیکھ سکتے ہمارے سار جوڑے تھے پرشید مینہ جی ان کا ساپ ساپ یہی کہنا تھا بہت ساری چیزوں پر بات ہوئی لیکن جمہ کشمیر کے درشک بات کرے تو ان کے لئے اچھا میسیج ہے یہاں پر آئے سمارٹ سیٹی بھی ائرپورٹ بھی یہاں پر آ رہا اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں کوٹا میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو اس کے علاوہ کہیں اور پر نہیں ملیں گے تو آگے بھی ہم کوشش کریں گے ایسی سی ہستیوں کے ساتھ آپ کو ملانے کی جڑتے دیں سٹریٹ لائن کے ساتھ